ملک بھر میں عید الازحہ آج وزہ پی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد عید گاہوں میں سیکنورٹری کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ملک طول و عرض میں چھوٹے بڑے شہر اور قصبوں میں نماز عید کے اجتماعات کائے نقاط کیا گیا ہے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی بھی کیٹا رہی ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے عید کی نماز اپنی رہاشگاہ مولٹاون لاہور میں ادا کی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے عید الازحہ کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی قائم مقام صدر اور چیئرمین سنرین صادق سنجرانی نے کوئیٹا میں نماز عید ادا کی گورنر خبر پختونخواہ غرام علی نے گورنر ہاؤس میں نماز عید ادا کی وزیراعظم خبر پختونخواہ محمد عاظم خان نے ایبٹا عباد میں نماز عید ادا کی امیر جماعت اسلامی صدراج الحق نے منصورا لاہور میں نماز عید پڑھائی گورنر سندھ کامران ٹیسوری وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ اور میر کراچی مرتضی وحاب نے جنران گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ہونے والے نماز عید کے اجتماع میں مفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر سفارتکاروں اور شہریوں نے شرکت کی ملک بھر میں نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشخالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عید العزہ کے مواقع پار وزیر آزم شہباز شریف نے قام کے نام پیغام میں کہا ہے کہ وہ پاکستانی قام اور تمام عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ ہماری قربانیوں اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے پیغام میں وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ عید العزہ پر جانوروں کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کریں عید پر ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو گزشتہ برس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بے گھر ہو گئے تھے نماز عید کے اجتماعات کے دوران سیکرورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے جبکہ مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر پولیس کی نفری بھی تائنات تھی لہار سمیت ملک کے تمام چھوڑے بڑے شہروں میں فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی بھی کر رہے ہیں جس کا سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جائی رہے گا